اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے تو سنا ہے کہ ہمارے نبی تازدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی باسی روٹی نہیں کھائی اور باسی کھانا بھی نہیں کھایا صرف تازہ بنا ہوا کھانا کھایا کیا یہ صحیح ہے اگر کوئی آدمی باسی روٹی کھائے تو کیا یہ عمل خلاف سنت ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا باسی روٹی کھانے کے حیرت انگیز فائدے کیا ہے باسی روٹی کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان تمام گوشوں پر آج کی اس ویڈیو میں تحقیقی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ شروع سے آخیر تک ویڈیو میں بنے رہیں دوستو آج کل واقعیتن لوگ اس مسئلہ میں بہت کو بہت کنفیوز ہیں میں سیرت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں کنفیوزن دور کر دینا مناسب سمجھتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ایک حدیث سمجھئے شمال ترمیزی میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں مَا كَانَ يَفْضُلُوا عَنْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خبض الشاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خصائل نبوی صفحہ نمبر پچاسی پر تحریر فرمایا ہے یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پکتی تھی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی اچھت ریاد کر لیجئے کہ جو کی روٹی اگر کبھی پکتی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی اس لیے کہ پیٹ بھرنے کو بھی کافی نہیں ہوتی تھی دوسری روایت سنیے بخاری شریف کی اندر یہ روایت ہے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت طویل ہے جس کی عبارت یہ ہے قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعا الہ خبز الشاعر والعہالت السنی خطیف یجیب حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی اور کئی دن کی باسی پرانی چربی کی دعوت کی جاتی تھی تو عب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بتکلف قبول فرما لیتے یہ شمال ترمیزی کی اندر بھی روایت موجود ہے اس سے روایت کی اندر ایک لفظ ہے الْإِحَالَةِ السَّنِخَةِ پرانی باسی چربی کو کئی دن کی جو باسی چربی ہوتی ہے اس کو الْإِحَالَةُ السَّنِخَةَ کہا جاتا ہے اب دیکھئے ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جو کی روٹی بچتی نہیں تھی اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی چربی کھائی ان دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلا کہ باسی روٹی باسی کھانا باسی گوشت باسی سالن سب کھانا جائز ہے چونکہ اللہ کے نبی تعدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی چربی کھائی ہے پتہ یہ چلا کہ باسی کھانا جو کچھ بھی ہو روٹی ہو چاول ہو گوشت ہو سالن ہو چربی ہو جو کچھ بھی گھر میں رات کا بچا ہوا باسی کھانا ہو اس کا کھانا بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ خلاف سنت اور خلاف شریعت بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی چربی کھائی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باسی کھانا باسی روٹی کھانا خلاف سنت ہے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں روٹی بچتی ہی نہیں تھی اگر روٹی بچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تناول فرماتے جیسا کہ ابو عمام رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آپ نے سنا اگر روٹی بچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نوش فرماتے وہ روٹی جو کھانے کو میسر ہوتی اتنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر جاوے جو بچنے کا تو سواری پیدا نہیں ہوتا اتنی مقدار میں ہی بنتی تھی اور ہوتی تھی جو پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی تھی اب رات کو روٹی بچتی ہی نہیں تو پھر صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول کیسے فرماتے لہٰذا میرے دوستو بلا تحقیق کے باسی روٹی کھانے کو باسی کھانا کھانے کو ناجائز یا خلاف سنت کہہ دینا اور خلاف سنت سمجھنا قطعا درست نہیں ہے الوطہ اگر کوئی باسی کھانا اتنا پرانا ہو جو صحت کے لیے مزر ہو یا باسی کھانا کسی کو حضم نہ ہوتا ہو یا کسی کی طبیعت باسی کھانا کھانے کو باسی روٹی کھانے کو گوارہ نہ کرتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خلاف سنت کہہ دینا تو یہ کہیں سے کہیں مناسب نہیں بھرے کیف باسی روٹی کھانا باسی سالن کھانا رات کا بچاوہ چاول ہو گوشت ہو کچھ بھی ہو اس کو کھانا بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ خلاف سنت عمل بھی نہیں ہے رہی یہ بات کہ باسی روٹی کھانے کے حرز انگیز فائدے کیا ہیں تو دوستو اچھی طرح یاد کر لیجئے بعض حکیموں سے سنا ہے کہ باسی روٹی صحت کے لیے فائدے مند ہوتی ہے اور یہ جسموں کو طاقت بھی فراہم کرتی ہے ماہرین کے مطابق دودھ میں باسی روٹی چور کر ڈال کر مکس کر کے کھانے سے جسم میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے حدیان مضبوط ہوتی ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عورتیں بچے کی ولادت کے بعد چونکہ بہت ساری پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اگر وہ بچے کی ولادت کے بعد میں دودھ روٹی چور کر کے کھاتی ہے گرم دودھ میں روٹی کو چور لیتی ہے توڑ لیتی ہے مکس کر لیتی ہے اوپر سے شکر ڈال لیتی ہے اگر ضائع کا چاہیے تو اس کے کھانے کی وجہ سے عورت اور بچہ دونوں کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے دونوں کے فائدہ پہنچتا ہے اگر کوئی آدمی پیٹ کا مریض ہے اور باسی روٹی دودھ میں کھاتا ہے تو پیٹ کی مختلف بیماریوں سے اسے نجات مل جاتی ہے دودھ میں روٹی چور کر کھانے سے اس طریقہ سے باسی روٹی گھی میں ملا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے کولیسٹرول کی اندر کمی واقع ہوتی ہے دہی کے ساتھ اگر کوئی آدمی باسی روٹی کھاتا ہے تو پیٹ کی تیزابیت سینے کی جلن سر کا درد تلوے کی جلن وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے اور ایسے بھی دہی اور باسی روٹی مکس کر کے کھانے کی وجہ سے انسان کو جسمانی طاقت میں اور قوت مردانگی میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ صحت کے لئے انمول خزانہ ہے امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کا اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر پہلی مرٹا چینل جڑے ہیں چینل کو زور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ